موسیقی وہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے وہ دور بھی دیکھا ہے تاریخ کی آنکھوں نے بدماشوں نے خطا کی اور بپائیوں نے سجا کون سو سکتا ہے شہر میں گافل کے سوا نہیں ہے سلامت اب کوئی قاتل کی سوا یہ پنکتیاں میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ شہر کے اندر پھر سے ایک باری بپاریوں کے اندر دہشت کا ماہور پیدا ہو گیا ہے دہشت کا ماہور کیوں پیدا ہوا کل ہی شام کو ساڑھے پانچ بجے سائیں ایک ڈیوک کا شورم جو ابھی ابھی نیا پھلا تھا وہاں پر تین دہشت گردوں نے ایک سکوٹی پر سوار ہو کر آئے اور انہوں نے ایک یعنی کہ ڈیوک مالک کو ایک ایسٹورشن کا ایک فیروتی بھرا پتر دیا اور کہا کہ پچاس لاکھ روپے دے دو ورنہ گولی مار دیں اور اس میں اتنی بھردی بھردی پنکتیاں لکھی ہوئی ہیں کہ میں اپنے میڈیا پر بیان نہیں کر سکتا بپاریوں نے بڑا آکروش ہے ہم نے دیکھا دس سال پہلے دوہزار کی بات ہے جب دوہزار پان سے پہلے کی بات ہے جب یہاں سیریل مرڈرز دعا کرتے تھے بپاریوں نے پانائل کرنا شروع کر دیا تھا اپنے بپار بند کر کے باہر چلے گئے تھے ایسا ہی ماہور پھر سے پیدا ہونے لگا ہے آئے تیسرے دن چوریاں ہوتی ہیں موبائلوں کی چوریاں ہوتی ہیں موبائل کی دکان پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں نہ جانے کتنے گھروں کے تالے ٹوٹے لیکن پولیس کا وہی سیفر نتیجہ آؤٹپوٹ جیرو جس سے بپاریوں کے آکروش ہے ان کے اندر بھی پیدا ہو گیا ہے بپاری کیا کرے بیچارہ بپاری پردرشن کر سکتا ہے بپاری آواز اٹھا سکتا ہے بپاری اپنا بپار بند کر سکتا ہے یہاں سے پلائیں کر کے جا سکتا ہے حالی میں ابھی ابھی نیا ڈیوک کا شورم کھولا تھا کیا اس نے اس لیے کھولا تھا کہ بھی کوئی آئے اور اس کو بندوق دکھا کر ہوا میں فائر کر کے اور اس سے پچاس لاکھ کی فروتی مانگ کر اس کی اندر تحشت پیدا کر دے ایسے میں پورے بپار مندل یہاں ساتھ ہے روڑ کے پردھان ججارو پارشد بھی ہے وہ بھی ساتھ ہے آج انہوں نے نرڑے لیا ہے کل بھی انہوں نے پولیس سے سنگیان مانگا تھا کہ ہمیں نیائی چاہیے ہمیں گنہ گردی نہیں چاہیے ہمیں دہشت گردی نہیں چاہیے ہمیں ایسے دہشت گردوں کو ترن پرخواہ سے پکڑ کر ہمارے سامنے لائیں تاکہ وہ پاری دہشت کا جیون ناجیس کے بھے مکت خوش کے آئیے میں جانتا ہوں کی ایسے دی مہلہ پولیس کے جو جاؤز بردھان آج انہوں نے جو پارشد بھی ہیں ان کا کیا کہنا ہے اور کیا نرڑنا لیا ہے آپ کی مارکٹ نے جب ہمیں بتائیے گا پنچل جی آج ہماری مارکٹ کی میٹنگ تھی اس میٹنگ میں آج ہم نے یہی بہترہ لیا ہے کہ اگر آج آپ تک جو ریمنل ہیں بدماز ہیں جو بھی جنہوں نے گھڑنا کون جام دیا ہے وہ پکڑے نہیں چاہتے تو کل ہم کوری مارکٹ بند کریں گے اور آج ہم نے ہمارے یہاں آفیس میں سارے شہر کے جو جو پردھانے مارکٹ ہوں گے تو سب کو یہاں بلا کر سمجھیں صلاح لی ہے اگر کل ہماری مارکٹ بند کرتے ہیں شام تک اگر وہ ڈیر ریس ہوتے تو پرسوں سے ہم کورا شہر بند کرنے اپنے آس کریں گے اور ہماری مارکٹ جب تک بند رکھیں گے ہم جب تک وہ پڑے اندرتے ہیں بھرپاری کو سرکشہ پردان کرتی نہیں ہے ہم بھرپاری کو پردان جی نے بتایا ہے کہ جون آیا تھا تو وہ آ رہے ہیں کل موقع پر ایسر چو کے علاوہ کوئی بڑا عقارے نظر نہیں آیا ہے آج میں ڈیس میں صاحب بھی آئے ہیں آئے ہیں تو کیا آسوا سے نہیں دی رہا ہے ہم کو اپنے کوشش کر رہے ہیں میں جاننا چاہوں گا سروہ بھرپار مانڈل کے پردھار بھجرگ ممسن جی سے بھرپاریوں کے اوپر اسکرے کی بھرپار داتیں ہو چوریاں ہو رہی ہیں شہد کے اندر موبائل کی دکانہ کو بھی کچھ ساپ کر دیا جاتا ہے بیچ بیس لاکھ کی چوریاں ہوتی ہیں اس کے بعد پھر بڑھنا درم ہوتا ہے اور یہ ایسٹورشن کی پھر ہوتے کی مانگ کی جاتی ہے اسے ڈیوز کے شوروں پر سریعام یعنی دہشت گرد آتے ہیں سکوٹی پر ہوا نفائد کرتے ہیں اور نا جانے کتنی یعنی کی گنڈا گردی یہاں پر ہو رہی ہے اس پر صرف اپارے مندل کیا سنگیان لے رہا ہے سنگیان جو ایڈی کولیج مارکٹ جو فیصلہ کر رہے گی ہم ان کے ساتھ ہیں موبائل ایسن کو بھی ہم نے بول دیا تھا کہ جو بھی وہ فیصلہ رہے ہیں لیکن ہم ان بزماسوں سے نیٹر تھے پھر ہوتی مانگنے والا سے نیٹر تھے ہمارے مندل میں تو صرف پر صرف پر صرف دیا پر تی روز ہے ہمارے سے کوئی فیروتی لے نے مانا پیدا ہی کیواز ہو پھر ہوتی لے لیں میں کھل نے جائے نے تو میرے یعنی کیا پھر ہوتی میں ہمارے کیسے پھاری سے مان سکتا ہے لیکن لینے کی سوز بھی نہیں سکتا یہ ان کی بول ہے اگر کوئی سوچتا ہے نا صرف کسی پھاری سے کوئی فیروتی لے لیں یہ ان کی بزماسوں کی بول ہے اور نہ ہی ہم ڈرتے اگرام دل چلوچھے اللہ یا نہیں ہے لیکن پرسائن سوچھے پریش پرسائن سوچھے پریش پرسائن سب سے پرسائن سب سے پورا روز ہے جو چوریوں کو پرامنگ کرنے میں اس احساسم ہے پھروتی لڑناو کو روپنے میں اس احساسم ہے لیکن ہمارے سے کوئی امید کرے گا یہ بول ہے کہ پھروتی لے لے لنا با لکھا سوشیل میتر جی پورو میں اس جی محلہ کولچی روڑ کے پردھان رہے ہیں سوشیو مطل جی اس طرح کی گھٹنا ہے اکثر کی برابر کنسسٹنٹ ہوتی نہیں ہے جو جاو پاس بھی رہی ہے اس کے بعد بند ہوگی ہے پھر چالو ہوتی دوبارہ یہ گلد ہے بھی رقباریوں کے اندر رقبار کھٹے کی اکشانتہ کھمدی ہوتی ہے کم ہوگی جی بلکل ہوگی لوگ ڈرے ہوئے ہیں کیا کہنا آپ کا یہ کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں تو دہیگے نہیں کیونکہ بھی لاحق دے رکھتے ہیں وہ اپنے منسل پر مکاگیاں رہی ہیں پولیس کیا در رہی ہے؟ پولیس کرنے کی اپنا کام کہ ہم پولیس کہتے ہونا کام سے کچھ نہیں ہے پولیس نے ابھی چھوڑیاں پڑھنی ہیں کیا؟ نہیں پڑھلی چھوڑا ایتنی 20 چھوڑیاں ہونچوں کے شہر پہنے ہیں تو کیا کہنا آپ پولیس کے بارے میں پولیس ناکام ہے یا پولیس بلانجیو کارے بے لکول میں پہلے بکے چکے ہیں پولیس پرزاسل بے لکول نہیں کمہ ہے کوئی کام نہیں ہو رہا اور بے پاری تو صرف ہمیں چین چاہتا ہے نہ تو ہم نے اپنے بچوں کو نوگریہ پہ لگوانا نہ ہی ہم نے پولیس سے کچھ اور کچھ چیئے ہم نے تو یہ ہے ہمارے بے پار میں ٹریفک و ہستانسو جارو رہے چوریوں کی گھٹناؤں سے بچا ہو رہے اپنے گھر پیرہ ہم سے جا کے چاہ سے سوس کے دکان بند کر کے اور اس طرح کی وارداتیں نہ ہو تاکہ وہ اپنا بیزرس کرتے رہے یہ ایس پی صاحب کے سنگان میں معاملہ بھی ہاں ایس پی صاحب کے سنگان میں میں نے خود لیا تھا شام کو پیرے کو پھون آنے پتا لگ رہے کے بعد میں نے ایس پی صاحب کو میں نے بتایا تھا ایس پی صاحب نے طرح تحر چو بھیجا ڈی ایس پی صاحب کو بھیجا اور شرک شہ کرنے کے لئے میرے صاحب مدان کھڑے ہیں تو ایس پی مدان کھڑے ہیں تو اپنے دکان چلاتے ہیں یہ بھی کچھ ہیانے کی ہے پورے جوان ہیں لیکن دل جب دہرتا ہے جب دہشن درد جب آتے ہیں تو دردتا ہے اس طرح کی بارداتیں ہوتی ہیں تو کیا کہنا منا چاہتا ہے کچھ نہیں بھی ایسی گٹنا نہیں ہونے چاہیے ہنسی شہر میں کم سے ہوں کئی سالوں سے مغل ایسا دا آپ کچھ شامدی آئے گی ٹھیک ہے دوبارہ ایسا مغل ہو تو بپاری کیا کریں گے پرائے نہیں کریں گے یہ تھے بپاریوں کا درد اور بپاریوں کی اندر کا خوک یعنی کہ دہشن مند بلکل بے خوف ہے بپار کیسے کریں جب اس کی یہاں گوزی چلا کر پھر ہوتی کی پرچی تھما دی جاتی ہے اس کے ہاتھوں میں اور نیا نیا یوک کا شورم کھلا ہے بچائرہ نے کتنی یعنی کی آقامشاہوں سے کتنی امید سے یہ شورم کھولا ہوگا لیکن اس کی آقامشاہوں پر کس طرح سے یہ دہشتگر یعنی کی پانی پھیر دیتے ہیں پولیس وہی ڈھاک کے تین پار یعنی کی ہو کر رہ جاتی ہے میں راجی منصر ہاسے کی آواز سے میں اس بات کے ہم ہاسے کی آواز پر آپ کی ہر آواز اٹھانا ہمارا دائت تو ہے ہمارا فرض ہے اسی طرح کی آواز اٹھاتے رہیں گے اور پولیس کے سنگیان میں معاملہ لاتے رہیں گے لیکن آپ سے ایک نمیدن ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں پولیس کی کارگوزاریوں کے بعد کہ پولیس کس نتیجے پر پہنچی ہے جبکہ ان کے سن کے چہرے سامنے آگئے ہیں بلکھل یعنی سی سی ٹی کیمرے میں قید ہیں وہ بھی ہم فوٹیز آپ کو دکھائیں گے دیکھیں اور دیکھیں شکریہ